ڈی ٹی ایچ کیویل کی بجائے سے کبھی کبھی یہ ٹرنل صحیح نہیں لگی ہوتے ہیں تو اس کی بجائے سے اپنا ریسیور خراب ہو جاتا ہے چاہے ڈسٹی بھی ہو ایئر ٹیل ہو فری ٹو ایئر ہو کوئی بھی ریسیور ہو یہ خراب ہو جاتے ہیں اس کا آپ کا فری ٹو ایئر والے کا یہ سپلائی خراب ہو جاتی ہے یعنی کیویل ساٹ رہتی ہے یہاں کا یہ پن جو ہے اس کے بائر اس میں ٹچ ہو جائے تو آپ کا یہاں کا یہ بارہ بولٹ کا ڈائی ووٹ ساٹ ہو جاتا ہے یہ والا بارہ بولٹ والا ڈائی ووٹ ساٹ ہو جاتا ہے اس میں سے الگ الگ سپلائی لکھی رہتی ہے بارہ بولٹ کا یہ والا ڈائی ووٹ ساٹ ہو جاتا ہے اور یہ کارڈ ہے دوستو یہ کارڈ کی آئیسی خراب ہو جاتی ہے یہ والی تو یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کا جو کنیکشن ہے وہ صحیح ہونا چاہیے اور اس کو اپن کٹ کرتے ہیں اس کو کٹ کرنے کا طریقہ ہے آپ کینچے سے بھی اس کو کٹ کر سکتے ہیں اور اس کو بلیڈ سے بھی کٹ کر سکتے ہیں اپن کو اس برکار کٹ کرنا ہے کہ یہ کبھی بھی اپنا یہ پتلا وائر ہے جو یہ والا اچھے سے کٹ جائے اور بیچ کا وائر اپنا نہ کٹے یہ والا اپن نے کٹ کر لیا ہے اس کا دیکھ پا رہے ہیں اور اس کو اپن کو اس برکار سے اس کو نکال کے الگ کر دینا ہے پھر اس کو کیا کرنا ہے اس کے جو پتلے تار ہیں یہ بیچ والے پوائنٹ پر ٹچ نہیں ہونے چاہیے جیسے کی یہ ہے اب اس کے بڑیاں بھیترین ہو گیا ہے اس کا کوئی کنیکشن بیچ والا پتلا والا بیچ کے پوائنٹ پر ٹچ نہیں ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے یہ ٹرنل ہوتے ہیں یہ دو پرکار کے آتے ہیں پتلا بھی آتا ہے اور یہ موٹا والا بھی آتا ہے تو اپن کو یہ موٹی کیویل ہے تو موٹا والا ٹرنل لگائیں گے اس میں ایک اور دیکھتے ہیں اس میں دو پرکار کے اور ٹرنل ہوتے ہیں جو کمپنی کے ٹی بیوں میں آتے ہیں جیسے کی آپ کا یہ والے آتے ہیں لیکن جو پنچ پلاس سے ہی اس کو لاک کیا جا سکتا ہے تو اپن کو یہ والا لگا لینا ہے جو گھر پہ ہی آپ لگا سکتے ہیں تو اپن نے لے لیا ہے ٹرنل موٹا والا اور موٹا والا ٹرنل لگاتی ہے تو اس کو لاک کو پہلے پن کو لگا لینا ہے پھر یہ والا ہے جو پلاس سے اس کو پکڑ کے دوائیں گے یہ یہ دھنگ سے لگ گیا اچھا بڑنیاں یہاں سے اور اس کا جو لاک دوا دینا ہے تاکہ یہ کیول کھچے نا پیچھے کو کبھی بھی تو یہ لاک ساتھ میں آتا ہے تو آپ کو یہ بھی دوا لینا ہے اب اس کی کیول کا یہ تار بڑا ہے جیسے تو اس کو حساب سے لیمٹ سے جتنا پن کو چاہیے اتنا پن اس کو کٹ کر لیں گے بس یہ لگ گیا ہے یہ بہت اچھا لگ گیا اس پرکار آپ کو لگانا ہے اور ایک دھیان اور رکھنا ہے جیسے کیا آپ یہ رسیوہ رہے تو اس کو چالو کر لینا ہے چالو کنڈیسن میں ایدی آپ اس کو یہاں سے لگاتے ہیں اس میں کرنٹ نہیں آتا ہے بارہ سے بیس بولٹ رہتا ہے اس کو آپ چالو کنڈیسن میں لگائیں گے ایدی آپ کا یہ صحیح نہیں ہوگا اس کے باہر سارٹ ہوں گے تو اس کی یہ لائٹ بند ہونے لگے گی تو اپن کو نکال کے پھر چیک کر لینا وہ صحیح لگ گیا ہے تو یہ لگانے پر کچھ نہیں ہوگا یہ بہترین کام کرے گا اچھا ایدی آپ کی کیبل میں بیچ میں جوائنٹ ہے تو بیچ میں جوائنٹ کے لیے آپ یہ ٹرنل لے سکتے ہیں یہ والا ایدی یہاں سے آپ کو کنیکشن کہیں اور لے جانا ہے تو یہ ٹی والا ٹرنل بھی لگا سکتے ہیں یہ ٹی والا ٹی والا ٹرنل لگا سکتے ہیں ایدی آپ کو ماتر کہیں اور ایسٹرہ کیبل نہیں لے جائیں تو یہ سنگل وارا لگا سکتے ہیں سنگل وارا اس پرکار لگا دیں گے آپ اور اس کا جو تو بس یہ اوپر پانی میں رہتا ہے تو اس پر آپ ٹیپنگ بھی کر سکتے ہیں اس پرکار لگا دیں گے بس صحیح بہترین کرنٹس میں جانے لگے گا اس پرکار سے اس کو اچھے سکس دینا ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا دوستو بس اس پرکار کر لینا ہے آپ کو اسی پرکار آپ کر لیں گے یہ بہترین ہو جائے گا دوستو اس میں کوئی دکت نہیں آئے گی اچھے لگ گیا دوستو بس پھر کوئی دکت نہیں آئے گی اس پرکار کر لینا ہے تو آپ کا رسیوار اور سپلائی خراب نہیں ہوگی